بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتوں و اسیلہ چینل کے ناظرین آج آپ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف اور اس سفر کی ایک خاص دعا دعائے مستعدفین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اتنی خوبصورت دعا میں پورا باقی آپ کو سنا کرتا کہ آپ کو اصل حقیقت بھی پتا چلے اس کے بعد دعا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات مسائب تخلیف آزمائشوں عذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا مکہ میں جان لیوہ مظالم جان ساروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب حجرت شعب ابی طالب کا تین سالہ محاصرہ کریشیوں کے ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے انہی کے اشارہ عبرو پر کاشانہ نوی میں برتنوں کو خراب کیا گیا پکتی ہوئی ہنڈیا کو اندہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں حرام ڈال دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر بہت دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بد دعایا جملے نکلے تو آپ نے فرمایا اے بیٹی دلگیر نہ ہو تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے گویا ظلم ستم عذیت تکلیف ذہنی کوفت جسمانی تشدد جیسا وہ شیعنا اور غیر انسانی برتا ہو آپ سے برتا گیا لیکن ان سب کے باوجود آپ کے صبر و تحمل افو و درگزر ضبط و بردیش اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی اور آج تک تاریخ کا ورک ورک آپ کے رحم و کرم عظیمت ثابت قدمی اور فراغی حصلہ کی داستانیں سنا رہے ہیں جب مکہ کے بچے بچے دشمنی کرنے سے نہ بچے تو آپ نے مکہ سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا طائف مکہ سے تقریباً 86 کلومیٹر کے فاصلے پر خوبصورت وادی زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں قبیلہ سکیف یہاں عباد تھا یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا قریش کی اس قبیلہ سے رشتہ داریاں بھی تھی یہاں تین بھائی عبد یلیل مسود اور حبیب اس قبیلہ کے سردار تھے باست نوی کا دسویں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لئے یہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حرصر رضی اللہ عنہ تھے دس دن یہاں قیام فرمایا عوام اخواس کے سامنے دین اسلام پیش کیا موززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا آخر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سرداروں عبد یلیل مسود اور عبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا لیکن ان بدقسمتوں کی بدنصیبی تو دیکھئے انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مزاہ خورایا ایک نے تنس کا نشتر چبوتے ہوئے کہا اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجائے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے دوسرے نے قصدے ہوئے جملہ کہا اللہ کا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا تیسر نے آواز کستے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو تیری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات اس کے بعد ان بدنصیبوں نے طائف کے عباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لکھا دیا کوئی تالی بچاتا کوئی سیٹی بچاتا کوئی جملے کستا کوئی حل اڑبازی کرتا شو اور ہٹر بوں اور ادھم مچاتے ہوئے آپ کو طائف کی گلیوں میں لے آئے یہاں دونوں طرف صف باندھے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے جب آپ کا گزروان سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کر دیئے سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے پندلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے بدن مبارک سے خون مبارک بہتا بہتا قدموں تک پہنچا قدموں سے رستہ ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے حضر زید بنہار صاحب کو بچانے کے لئے کبھی آ گئے آتے کبھی دائیں بائیں کبھی پیچھے ان کا بھی سہر لہو لہان پتھروں کے برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو تائف والے آپ کی بغلوں میں ہارڈ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور دوبارہ وہ اسی طرح آپ کو اٹھا کر کھڑا کر دیتے اور پتھر برساتے جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضر زید بنہار صاحب نے آپ کو اٹھایا قریب ہی کچھ پانی تمہار لے گئے تاکہ خون کے دبے دوئیں کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سمبلی تو قریب ہی ایک باغ تھا اور انگور کی ایک سایہ دیر بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں آپ ادھاک پرست بن کر مناجات اور دعا میں مشغول ہو گئے آپ کے سوز و گداس تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹھیسے نالا و فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بری تک کام پھٹا اس پوکا پر آپ نے بارگاہ زیدی میں دعا کی جسے دعا مستعدافین بھی کہا جاتا ہے اس دعا کا عربی اور اردو تجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دعا کے بعد آپ یہاں سے اٹھے اور ایک کرن سالپاڑی کے سامنے چلے گئے آپ نے نظر اٹھائی دیکھا بادل آپ پر سایہ کیا ہوا ہے بادل پر نظر جمعائی تو اس میں جبرائیل امین جلوہ افروز ہوئے اور ارز کی یا رسول اللہ اللہ تعالی نے سن لیا دیکھ لیا تم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے جیسے سلوک یا سب کا سب دیکھ اور سن لیا یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہیں آپ کا حکم ہو تحمیل کریں گے آپ حکم دیجئے ملک الجبال نے ارز کی مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے آپ جو چاہیں حکم کریں میں تعمیل کروں گا آپ حکم دی مکہ کی دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے عدب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دو راہے پر کھڑے تھے ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے دوسری آزمائش کے جبریل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کی منتظر کھڑے ہیں پہلا امتیان تھا سبر و زب تحمل و برداشت اور استقلال اور دوسرا امتیان تھا دعوی رحم و کرم کا فراغی حوصلہ اور وسط زرفی کا اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیان فرمایا دریادلی والے دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے صفینے کو پار لگا دیا فرشتوں کو جواد دیا اگر یہ بدنصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا میں ان کی آنے وادی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے کیا ہی خوبصورت واقع ہے اور کیا ہی خوبصورت بات ہے دل ہماری زندگی کے لئے کیا مشل راہ ہے یہ بات اب آپ کے ساتھ میں اس دعائے مستعدہ فین کا ارطو ترجمہ پڑھ کے شیر کرتی اس کے بعد عربی بھی یہ دعا ایسی دعا ہے کہ ہمارے لئے بھی جو ہے نا مشل راہ ہے جب ہمیں سخت پریشانی تکلیف ہو لوگوں کے رویوں سے محول سے جس بھی حالات جس بھی حالات سے تو یہ دعا مانگنی چاہیے ہمیں ہمیں بھی اسی طرح سے حضور پاک کا ایک ایک لفظ ہمارے لئے مشل راہ ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے آئیے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اے اللہ میں آپ سے اپنے کمزوری بے بسی اور لوگوں کے نزدیک تیرے رسول کی بے قدری کا شکوہ پیش کرتا ہوں اے ارحم الراحمین آپ کمزوروں کے رب ہیں آپ میرے بھی رب ہیں اے اللہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا کیا کسی بے گانے لوگوں کے حوالے کر دیا جو میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں یا کسی دشمن کے حوالے کیا جس کو آپ نے میرے ماملے کا مالک بنا دیا ہے اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں لیکن آپ کی آفیت والی نظر کرم کا میں زیادہ محتاج ہوں میں آپ کی ذات کے اس نور کے جس نور سے تاریکیاں ختم ہو کر روشن ہو جاتی ہیں اور جس نور کی برکت سے دنیا اور آخرت کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اس نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ مجھ پر اپنا غصہ نازل کریں یا آپ کا عطاب میرے اوپر نازل ہو اے اللہ تیری ہی رضا اور خوشن او دی جاہیے یہاں تک کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور آپ کے بغیر کسی کا کوئی زور اور کسی کی کوئی طاقت نہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس یا ارحم الراحمين انتا رب المستضعفین وانتا ربی الى من تکلنی الى بعید يتجهمنی ام الى عدو وملکتا وشلح وشلح عليه امر الدنيا والآخرة من ان ينزل بی وضبک او يحل علي سخطک لکا العتب حتى ترضا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكْ مَنْ